بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم ہندوستان کے اتحاس میں کئی ایسے بہادر سلطان گزرے ہیں جنہوں نے بھارت کے کھتے کھتے کو فتح کیا کسی نے راجپوتوں کو دھل چٹائی تو کسی نے منگولوں کے سروں کو دھڑ سے الگ کیا ہر سلطان اپنی سلطنت کو بڑے سے بڑا کرنے کے خواب دیکھتا تھا مگر اس خواب کے چکر میں وہ اپنی سلطنت کی عوام کو بھول جاتا تھا عوام کی خوشحالی گریبوں کی دیکھ ریک اور سلطنت کی ترقی پر کم ہی سلطانوں نے دھیان دیا تھا مگر تیرہ سو اکیاون ایسوی میں آئی فیروز شہ تگلک نے اپنی عوام کے لیے وہ کارنامی کر دکھائے جنہیں سن کر آپ بھی کہیں گے کہ وہ حکمرہ ہو تو ایسا دوستو پسلے اپیسوڈ میں ہم نے بگنول سلطان محمد بن تگلک کا اتحاس دیکھا تھا جس کے تگلکی فرمانوں کی وجہ سے دلی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے تیرہ سو اکیاون ایسوی میں محمد بن تگلک کی موت کے بعد دلی سلطنت دلی کے آس پاس کے علاقوں تک ہی سیمٹ کر رہ چکی تھی اور سلطنت کے حالات بے قابو ہو چکے تھے محمد بن تگلک کی موت کے بعد بھارت کے اتحاس میں ایک ایسا موڑ آیا جہاں کوئی بھی سکش دلی سلطنت کی باغ دور سنبھالنے کے لیے آگے نہیں آیا کوئی بھی دلی کا سلطان بننے کے لیے تیار نہیں تھا یہ سیچویسن بہت خطرناک تھی سلطنت کے سرداروں نے ہوش سنبھالا اور فیروش شاہ تگلک کے پاس حاجر ہو کر بولے کہ آپ ہی اس سلطنت کی آخری امید ہیں آپ ہی وہ ہستی ہیں جو محمد بن تگلک کو خوب پسند تھے اگر آپ اس سلطنت کو سنبھال لو تو یہ سلطنت ختم ہونے سے بچ جائے گی فیروش شاہ محمد بن تگلک کے چچازاد بھائی تھے وہ بہت نرم دل سمجھدار پر دیندار ہستی تھے ان کو حکمرانی یا سیاست سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا انہوں نے بہانہ بنایا کہ مجھے حج پر جانا ہے اس لیے تم میری جگہ کسی اور کو سلطان چن لو مگر سرداروں نے جوڑ دے کر فیروش شاہ تگلک کو سمجھایا جس کے بعد فیروش شاہ تگلک نے سلطان بننے پر حامی بھر لی یہ واقعہ سندھ کے تھٹا نامک جگہ پر ہوا تھا ادھر دلی میں بھی محمد بن تگلک کی موت سے سیچویشن بگڑنے کی کاوار برا پہنچی مگر خواجہ جہاں نامک کے ایک بزرگ نے سمجھداری دکھاتے ہوئے محمد بن تگلک کے نابالک بیٹے کو سلطان بنا دیا جسے کی سلطنت کے حالات بگڑتے بگڑتے رہ گئی ایک سلطنت مگر دو سلطان پروبلم کھڑی ہو چکی تھی یہ خبر جب فیروش شاہ تگلک کو پتا چلی کہ خواجہ جہاں نے دلی میں دوسرا سلطان بنا لیا ہے تو فیروش شاہ تیج گصے میں دلی روانہ ہوا تاکہ خواجہ جہاں کو سبق سکھا سکے مگر دلی پہنستے ہی ایک دم سے حالات بدل گئے خواجہ جہاں نے سلطان فیروش شاہ تگلک کا کوئی ویرود نہیں کیا اور اسدچائی بیان کی کہ میں نے فتح کھان کو سلطان اس لیے بنایا تاکہ سلطنت میں بگاوتیں نہ خڑی ہو جائیں فیروش شاہ تگلک نے یہ سن کر خواجہ جہاں کو ماف کر دیا اور سلطنت میں بڑے عہدے سے نمازا دوستو پورے اتمنان سے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہنا تاکہ فیروش شاہ جیسی مہان ہستی کا اتحاس آپ سے چھوٹنا سکے دوستو فیروش شاہ تگلک بہت دیندار شخصیت کے مالک تھے نمازوں کی پابندی قرآن کی تلاوت اور شریعت کے پکے پابند تھے سلطان بنتے ہی سب سے پہلے انہوں نے سلطنت کے علماء اکرام کو سپورٹ کیا اور سلطنت کے بڑے بڑے عہدیں ان کے سپورٹ کر دیئے فیروش شاہ تگلک کا ماننا تھا کہ جس سلطنت میں اللہ کے ولی اور بزرگ سامل نہ ہو وہ سلطنت کسی کام کی نہیں اس سلطنت کے عوام کبھی خوشحال زندگی بسرن نہیں کر سکتی سلطان فیروش شاہ تگلک نے سلطان بنتے ہی مسلمانوں پر جھکات تو کیر مسلمانوں پر جی جیہ ٹیکس لگایا یہاں تک کی پہلی بار برہمنوں پر بھی جی جیہ لگا دیا جن پر پہلے کسی سلطان نے جی جیہ ٹیکس نہیں لگایا تھا فیروش شاہ نے ان سبھی فضول ریتی ریوازوں کو بند کرا دیا جن سے عوام میں بد فیلی فیلتی تھی جیسے ستی پر تھا اور برہمنوں دوارہ دلیتوں پر اتیجار فیروش شاہ تگلک نہایت قابل سلطان تھے انہوں نے ان ریاستوں کو واپس دلی سلطنت میں ملانے کی کوشش بھی نہیں کی جو محمد بن تگلک کے دور میں دلی سلطنت سے الگ ہو گئی تھی فیروش شاہ کا ماننا تھا کہ سلطنت کو بڑھا کرنے سے بہتر ہے کہ جو سلطنت تمہارے حصے میں ہے اس میں اتنی ترقی کر دو کہ تمہاری عوام گریبی سی نکل کر خوشحالی کی زندگی جینے لگے اور واقعی میں فیروش شاہ تگلک نے اپنی بات کو ست ثابت کر کے دکھا دیا تھا دوستو فیروش شاہ تگلک نے اپنی سلطنت میں اتنا وقاس کر کے دکھایا تھا کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے سلطان بنتے ہی فیروش شاہ تگلک نے دلی سلطنت میں تین سو نئے سہر بسائے تھے آج تکہ کوئی سلطان ایسان نہیں کر پایا تھا فیروش شاہ تگلک نے ہر شہر میں سرکاری ہسپیٹل بنوائی جہاں امیروں سے تو پیسہ لیا جاتا مگر گریب عوام کی ہر بیماری کا علاج فری میں کیا جاتا تھا فیروش شاہ نے کسانی کے لیے پانچ بڑی بڑی نہریں بنوائیں کونے خودوائے کسانوں پر ٹیکس کو اتنا کم کر دیا کہ ہر کسان گریب سے امیر ہونے لگا گریبوں پر لگائے گئے ہر طرح کے ٹیکس کو ختم کر دیا گیا سلطان فیروش شاہ نے ایک شاندار کام یہ کیا کہ انہوں نے دیوان خیرات نام کا ویبھاگ بنوایا جہاں گریب کوناری لڑکیوں کی شادی کا سارا خرچہ اٹھایا جاتا تھا دوستو اس دور میں لمبے سفر کافی مشکل بھرے ہوتے تھے راستوں میں نہ تو ٹھہنے کی ویوستہ ہوتی نہ خانے پینے کی مگر فیروش شاہ تگلک نے اپنی عوام کی سہولیت کے لیے پوری سلطنت میں بہت سارے سرائے یعنی ہوتیلز بنوا دی جہاں فری میں خانہ اور ٹھہنے کی ویوستہ ہوتی فیروش شاہ کو بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا بہت شوق تھا اسی لئے انہوں نے کئی مقبریں کئی خان کاہیں بنوائی یہاں تک کہ پچھلے سلطانوں دوارہ بنائی گئی عمارتیں جو ٹوٹ فوٹ گئی تھی ان کی بھی مرمت کروائی سوچ یہ اتنے جمع دار اور ڈیولپمنٹ کرنے والے سلطان تھے فیروش شاہ فیروش شاہ کے دور میں اسلامی سنسکرتی کافی پروان چڑھی تھی چونکہ فیروش شاہ تکلا کا خود کافی دیندار تھے اسی لئے انہوں نے مسلم بچوں کے لئے کئی مدرسے اور سکول بنوائے ہر شہر میں مسجدوں کا نرمان کروایا دوستو آپ نے قائم خانی قوم کا نام تو ضرور سنا ہوگا وہ قائم خانی قوم جس کی بہادوری کے قصے پورے بھارت میں گونستے ہیں فیروش شاہ نے راجستان کی چوہان راجپوتوں کو اسلام کی دعوت دی تھی جس کے وجہ سے کئی ہزار راجپوتوں نے اسلام اپنایا یہیں سے قائم خانی قوم کے شروعات ہوئی تھی 1353 اور 1358 اسیو میں بنگال میں بغاوتوں نے جور پکڑ لیا تھا فیروش شاہ نے بنگال کے ان بغاوتوں کو سفلتہ پورا ختم کیا فیروش شاہ نے بہت کم جنگیں لڑی تھی ان کی حکومت میں اتنی خوشحالی آ چکے تھی کہ کوئی بھی اپنے سلطان کے خلاف و بغاوت کرنے کی سوچتا بھی نہیں تھا فیروش شاہ نے ہر طرح کی کٹھور سجا کو ختم کر دیا اور ہلکی فلکی سجاؤں کا رواج بنایا فیروش شاہ طغلق نے ایک کام جو میری نظر میں طغلق سلطنت کے ختم ہونے کا قارن بنا وہ یہ تھا کہ فیروش شاہ نے یہ رواج بنایا کہ فوجی کا بیٹا اپنے باپ کی جگہ فوجی بنے گا چاہے اس میں بہادری کا نام و نسان بھی نہ ہو اس رواج کی وجہ سے طغلق سلطنت کی فوج دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگی تیرہ سو اٹھاسی ایسوی میں فیروش شاہ طغلق کا انتقال ہو گیا جس کے بعد طغلق سلطنت دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی تیرہ سو اٹھانوے میں تیمور لنگ نے بھارت پر ایسا حملہ کیا جس نے سب کچھ دباہوں پرباد کر دیا ہر طرف خون کی ندیہ بہادی گئی اور اسی تیمور لنگ کی وجہ سے ہندوستان میں چودہ سو بارہ ایسوی میں طغلق سلطنت ختم ہوئی اور سید سلطنت کا آگاز ہوا جاننے کے لئے اگلے اپیسوڈ کا انتظار کرنا ہوگا تب تک کے لئے شکریہ